انہیں کو چل کے آتی ہے لیزیو سو گوارو آپ پرسہ پیش کیجئے اور سمات فرمائیے حجت الاسلام والمسلمین آل جناب مولانا حسن نشری صاحب قبلہ اللہ حلق لا قوتا اللہ باللہ علی رزیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ اللہ حدانا لہذا وما کنا لنختدے لولانا حدانا اللہ لقد جات رسول ربنا بالحق السلاة والسلام على رسول السقلین جدلہ حسنین نبی القاسم مصطفی محمد اللہ حلق صلی اللہ علیہ وسلم وعالی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہی علا عادہ ایم اجمعین منعالی لا قیام امی الدین اما بعد فقط کالاللہ تبارک وطالعہ فی القرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِغُونَ عربابِ عزا ماتمدارانِ سید الشوداء آپ حضرات یقیناً قابلِ داد و تحسین ہیں اس موسم میں بھی حسینِ غریب کا جلوس منقب کیا اور رات کے اس وقت تک آپ جلوس کے ہمراہ رہے لیکن میرے عزیزوں میں ایک جملہ کہوں گا واقعاً آپ داد و تحسین کے لائق ہیں واقعاً آپ جلوس کے ہمراہ رہے ہیں جلوس کے ساتھ ساتھ رہے ہیں لیکن ذرا آپ انصاف سے بتائیں کہیں سے آپ کو کوئی تکلیف ہوئی کہیں سے آپ کو کوئی عیضہ ہوئی کہیں سے آپ کو کوئی پریشانی ہوئی نہیں عربابِ عزا آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی ذرا آپ سوچیں کربلا کا وہ بیمار کربلا کا وہ بیمار ہمارا امام جب بھی کہیں بیٹھنا چاہتا تھا جب بھی کہیں بیٹھنا چاہتا تھا اپنی مرضی سے بیٹھنے نہیں دیا جاتا تھا ہاں عربابِ عزا ہاں عربابِ عزا آپ رونے کے لئے آمادہ ہیں میں بس پانچ سے سات میٹ آپ کے درمیان مسائب پڑھوں گا مسائب بھی اس حسین کی اس مظلومہ کا پڑھنا ہے مجھے جس کو کربلا کے بعد کبھی سکون نہیں ملا عجلکم للہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غمِ مظلومِ کربلا کے ہاں عربابِ عزا شامِ غریبہ جب آئی ہے نا جب شامِ غریبہ آئی ہے حسین کی لاد لی حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ حسین کی چار سال کی یتیمہ پیاس کا یہ عالم تھا کہ یہ کہتی تھی امو پانی چچا عباس پانی چچا عباس پانی اتنے میں کیا دیکھتی ہے کہ سمر جو ہے اپنے لسکر والوں کو پانی پلا رہا ہے سمر اپنے لسکر والوں کو پانی دے رہا ہے سمر اپنے لسکر کے تمام افراد کو پانی پلا رہا ہے ایک مرتبہ ننی ننی بچی اپنے ننے ننے ہاتھوں کو جوڑ کے جوڑنے کے بعد ففی اممہ کی خدمت میں آتی ہے آنے کے بعد کہتی ہے اے ففی اممہ کیا آپ مجھے اتنی اجازت دیتی ہیں کہ میں اس شمرے بے حیاء کے پاس جاؤں اور ایک قطر ہے آپ کا ایک قطر ہے آپ مانگوں پانی مانگوں ایک مرتبہ زیند طلب جاتی ہیں طلبنے کے بعد کہتی ہیں اے میری بیٹی سکینہ اے میرے لا سکینہ ارے کیا تجھے یقین ہے کہ یہ ملعون یہ ظالم ارے تجھے پانی دے رہے گا ارے تجھے نہیں معلوم ارے جب یہ ظالم تیرے چھ مہینے کے بھائیہ علی اصگر کو ایک قطرہ آپ نہ دے سکا عجب اللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غمِ مظلومِ کربلا کے ہار بابِ اعزا ایک مرتبہ جنابِ زیند کہتی ہیں اے میری لاڑلی سکینہ اے میری پیاری سکینہ اے میری بچی سکینہ تو ذرا یہ بتا تجھے یقین ہے کہ یہ شمر پانی دے دے گا یہ شمر تجھے پانی دے دے گا ایک مرتبہ ننے ننے ہاتھوں کو جھوڑتی ہے جھوڑنے کے بعد کہتی ہیں اے فبی اممہ ذرا آپ ان صاحب سے یہ بتائیں کیا میرے بابا کو یہ علم نہ تھا کیا میرے بابا کو یہ علم نہ تھا کہ ظالم پانی نہیں دیں گے ایک مرتبہ زیند کہتی ہے اے میری لاڑلی سکینہ اے میری پیاری سکینہ ارے تیرا بابا امام تھا تیرے بابا کو سب کچھ معلوم تھا تیرا بابا صرف ادمام حجت کے لئے گیا تھا تاکہ پانی مانگے امت کو یہ بتا دیں کہ حسین کے چھ مہینے کے بچے کو پانی نہیں دیا ایک مرتبہ ننے ننے ہاتھوں کو جھوڑا جھوڑنے کے بعد کہتی ہے اے فبی اممہ ارے میں بھی تو اس حجت خدا کی بیٹی ہوں میں بھی اپنی حجت تمام کرنا چاہتی علیکم اللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے روایت لکھتی ہے کہ جناب سکینہ شمر کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیتی ہے شمر پانی لے کے آگے آگے چلتا ہے سکینہ پیچھے پیچھے جاتی ہے سکینہ کو یہ احساس ہے سکینہ کو یہ امید ہے شاہد یہ ظالم اپنے لشکر والوں کو پانی پلا دے جب پانی بچے گا ہو سکتا ہے جب پانی بچ جائے گا یہ ظالم مجھے دے دے گا ہار باب عزا روایت لکھتی ہے قیامت ہو گئی روایت لکھتی ہے کہ جیسے ہی ظالم نے اپنے لشکر والوں کو پانی پلا دیا پانی پلانے کے بعد اب جب پانی بچا سکینہ کی امیدیں بڑھیں سکینہ کی آز بڑھیں سکینہ نے شمرے بے حیاء سے کہا اے شمر اے شمر تیرا لشکر پانی پی چکا ہے اب تھوڑا سا مجھے پانی دے دے ایک مرتبہ ظالم نے سکینہ کو دیکھا دیکھنے کے بعد پانی کو ارے زمین پر ڈال دیا زمین پر پانی کا گرانا تھا ایک مرتبہ جناب سکینہ نے دریا کا رک کیا رک کرنے کے بعد کا اے چچا ابباد اے چچا ابباد ارے تم نے بہت میندوں سے مجھے پالا تھا تم نے بہت شفقتوں سے مجھے پالا تھا آج آپ کی بھتی جی کا یہ عالم ہے آپ کی بھتی جی کے سامنے پانی کو گرایا جا رہا ہے اور آپ کی بچی کو پانی نہیں دیا جا رہا ہے عجل کملاللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے ہار باب عزا الغرزیہ کی یہ کافلہ چلتا ہوا شام کے زندان میں آیا شام کے زندان میں عزید ملہون نے یہ حکم دیا یہ حکم دیا کہ میں نے سنا ہے کہ حسین کی کوئی چار سال کی بچی تھی حسین اس سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے حسین اسے بہت زیادہ پیار کرتے تھے حسین اسے بہت زیادہ چاہتے تھے ارے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس بچی کو جتنی عذیت دی جائے گی اس سے کہیں زیادہ ارے تکلیب اس کے بابا حسین کو ہوگی ایک مرتوہ ملون نے حکم دیا کہا ہر بی بی کے پاس ہر بچہ تو رہ سکتا ہے لیکن حسین کی لادلی لیکن حسین کی چاہتی سکینہ کو اس کی ماں کے آگوز میں نہیں دیا جائے گا ایک مرتوہ حکم دیا حکم کے مطابق ملون نے جناب سکینہ کو ایک علاہدہ غرفے میں ایک علاہدہ کمرے میں قید کیا وہ قید خانہ کیسا تھا اور باب حضا ذرا آپ سبل کے سنیں ذرا آپ سینے پر ہاتھ رکھیں اور ہاتھ رکھنے کے بعد یہ احساس کریں چار سال کی بچی کا سن کیا ہوتا ہے چار سال کی بچی کے عمر کیا ہوتی ہے اس کو کیا معلوم اچھائی کیا چیز ہے اس کو کیا معلوم اس کو کیا معلوم ستم کسے کہتے ہیں اس کو کیا معلوم یتیمی کسے کہتے ہیں ہاں ارباب حضا جیسے ہی جناب سکینہ کو زندان شام میں رکھا گیا زندان شام ایسا تھا کہ اس میں چھت نہیں تھی اور دیواریں اتنی تنگ تھی کہ بچی اگر پاؤں پھیلانا چاہتی تھی پاؤں نہیں پھیلانا سکتی تھی اگر لیٹنا چاہتی تھی لیٹ نہیں سکتی تھی ہار باب ایزا اس نے اتنا دیرہ تھا جیسے ہی بچی کو اکیلے چھوڑا گیا نا بچی ترپ جاتی ہے ترپنے کے بعد کہتی ہے اے بھئی آبی اے بھئی آبی اے بھئی آبی اممہ مجھے بچا لو اب میں کبھی پانی کا شکوا نہ کروں گی اے بھئی آممہ مجھے بچا لو اممہ بابا کے لئے کبھی نہیں روں گی اے بھئی آبی آممہ مجھے اس زندہ سے بچا لو میں کبھی چاہے باس کو یاد نہ کروں گی ہاں اے باب ایزا فروردگارِ عالموں خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غمِ مظلومِ کربلا کے یہ ساری مصیبتیں تو اہلِ حرم کے نصیب میں آئی تھی یہ ساری مصیبتیں تو اہلِ بہت کے گھرانے کے نام ہوئی تھی اے باب ایزا میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا ذرا آپ تصور کریں بچی سوئے تو کیسے سوئے بچی کی سونے کے چار طریقے ہوا کرتے ہیں کس طریقے سے سوتے ہیں بچے یہ تو سیدھے سوئیں گے بچے یہ تو پیٹ کے بھل سوئیں گے بچے یہ تو دائنے رکھ سار کے بھل سوئیں گے بچے یہ تو بائیں رکھ سار کے بھل سوئیں گے میں نے کہہ دیا میں نے تشریح کر دی آپ نے سن لیا ذرا آپ انصاب سے بتائیں جنابِ سکینہ ارے وہ چار سال کی حسین کی یتیمہ ارے سوئے تو کیسے سوئے اگر سیدھے سونا چاہتی تھی تو پشت پہ تازیانوں کے نشان پشت پہ ارے تازیانوں کے زخمی طریقے تھے کہ سونے نہیں دیتے تھے اگر پیٹ کے بھل سونا چاہتی تھی بچے تو پیٹ کے بھل کیسے سو تھی ارے اوٹ کے چلنے سے بچے کے سینے پہ جو زخم تھا اس زخم میں اتنی عذیت تھی کہ بچے پیٹ کے بھل نہیں سو سکتی تھی ارے دائنے رکھ سار کے بھل اگر سونا چاہتی تھی تو دائنے رکھ سار کے بھل کیسے سوتی ارے شمر کے تماجوں کے نشان سے ارے رخصار نیلے پڑ گئے تھے آپ ذرا انصاف سے بتائیں ارے باہر رخصار کی جانب اگر سونا چاہتی تھی تو باہر رخصار پر شمر کے تماجوں کے نشان اس قدر تھے کہ باہر رخصار کے برابر بھی نہیں سو سکتی تھی الگ رضیہ ہوا کہ بچی روتے روتے خاموش ہو گئی جیسے ہی ہے رونے کی آواز زندان شام کے باہر پہنچی ایک مرتبہ یزید ملہون نے کہا اہلِ حرم میں ہو کیا گیا ہے یہ شور کیسا ہے یہ رونے کی آوازیں کیسی ایک مرتبہ ملہون نے حکم دیا کہ بچی روتے روتے ارہ خاموش ہو گئی ہے کیوں خاموش ہو گئی کہ اپنے باپ کو خواب میں دیکھ لی ہے ایک مرتبہ ملہون نے حکم دیا اس کے باپ کے سر کو اس کے سامنے پیس کیا جائے ہار باب اعضاء قیامت ہو گئی زندان شام میں جیسے ہی جناب سکینہ کے سامنے بابا کا سر آیا بابا کا سر زانو پر رکھا زانو پر رکھنے کے بعد ایک مرتبہ چنیسی بچی نے یتیمہ نے قیامت کے بہین کرنا شروع کر دیا کیا بہین کرنا شروع کیا ایک مرتبہ اپنے باپ کے چہرے کو بہت غورتے دیکھا دیکھنے کے بعد ایک فکرہ کا اے میرے اچھے بابا اے میرے بابا ذرا آپ میرا چہرہ دیکھو اور میرا چہرہ دیکھنے کے بعد انظار سے بتاؤ کیا کبھی آپ نے چار سال کی کوئی ایسی بچی دیکھی ہے جس کے با سفید ہو گئے ہو کیا کبھی آپ نے کبھی ایسی کوئی بچی دیکھی ہو کی جس کے چار سال میں اتنے ظلموں ستم ہوئے ہو کیا اس کے کانوں سے خون بھی رہے ہو اس کے رخصار پر تماجوں کے نشانوں اس کی پشتہ زیانوں سے زخمی ہو گئی ہو اس کے اوپر ظلم و ستم کی انتیا ہو گئی ہو ہاں ربا بے ازا یہ بین کرتے کرتے حسین کی وہ چار سال کی یتیمہ حسین کی وہ غمزدہ بچی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے خاموش ہو گئی ہمیشہ کے لئے خاموش ہو گئی زندان شام میں ایک قیامت برپا ہوئی ایک قیامت برپا ہوئی ہائے حسین کی وہ چہیدی بیتی حسین کو یاد کرتے کرتے زندان شام میں کیاں دیرے میں بابا سے جا ملی انہا للہ و انہا علیہ راجعون سیعالم الرسیم سلاموی پالنے والے ہماری اس قلیسی عبادت قبول فرما ہم میں سے جو بھی پریشانہ ان کی تمام پریشانی کو دور فرما شیعہ نے حدر کر رہا ہے جہاں کہیں بھی جس مرض میں مبتلا ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں ان کو جلد جلد شفاہ کامل و آجلہ انعیت فرما پروردگار عالم شیعہ نے حدر کر رہا ہے جہاں کہیں بھی جس بھی پریشانی میں ہیں ان کی تمام پریشانیوں کو اہلِ بیت کے صدقے میں رفع و دفع فرما ہمارے آخری حجت ہمارے آخری مولا کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے نئے غلاموں میں شمار کرنا اسلام علیکہ یا رسول اللہ اسلام علیکہ یا امیر المؤمنین اسلام علیکہ یا فاطمہ الظہرہ اسلام علیکہ یا ابا محمد اسلام علیکہ یا ابا عبداللہ اسلام علیکہ یا ابن رسول اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکہ یا غریب الغرباء اسلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء اسلام علیکہ یا شمس الشموس اسلام علیکہ یا انیس النفوس اسلام علیکہ یا المدفون بارد توس اسلام علیکہ یا مغیس الشیط والزوار فی یوم الجزا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب الاسر والزمان السلام علیکم یا خلیفة الرحمن السلام علیکم یا شریق القرآن السلام علیکم یا قام الكفر والتغیان السلام علیکم یا مظہر الایمان السلام علیکم یا بقیت اللہ في ارضه السلام علیکم یا نور اللہ في خلقه السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے میں تمام مہمینین ومہمنات کا جو بھی اس جلوس میں آئے شرکت کیوں کا تہہ دل سے اپنی طرف سے اور اپنی انجمن کی طرف سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ تمام مہمینین نے ہمارا ملجل کر تاؤن کیا مہمینین نے ہمارا ملجل کرتا ہوں ہمارا مالک بنے ہمارا ملجل کرتا ہوں ملجل کرتا ہوں موسیقا 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 موسیقا